بیسے آج ہم لوگ بہت ایک سائٹڈ تھے کیونکہ نا زارہ کی سسٹر آئی ہیں یوکے سے ابھی ایک آتھ دن پہلے ہی وہ آئی ہیں اور ساتھ ہی جی میری ساری فرنڈز آئی ہیں گیٹو گیتر تھا ہماری کافی پارٹیز پینڈنگ تھی ہماری پن پارٹی پینڈنگ تھی بس اور بیسے بھی بہان نہ ہوتا ہے ملنے کا باقی چھوڑیں ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں چلیں جی اس کو کھولتے ہیں اسلام علیکم ایمری ونڈ ویلکم ٹو این ایڈر بیوٹیفیل ولوگ گائز تو یہ ہے جی میرے ہائی ٹی والے ولوگ کا پارٹ ٹو اور میرے ہائی ٹی والے ولوگ کو آپ نے بہت پسند کیا تو میں نے سوچا میں وہیں سے اپنے ولوگ کو سٹارٹ کروں جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس ولوگ کو تو یہاں جی یہ میرے ارنجمنٹ جو کہ میں نے پچھلے ولوگ میں بھی دکھائیں آپ لوگ جا کے اس ولوگ کو بھی ضرور دیکھئے گا یہاں میں آپ کو کچھ اس ولوگ کی جھلکیاں دکھاؤں گی اور ساتھ ہی پھر میں آپ کے ساتھ کچھ ریسپیز شیئر کروں گی کوئی ایک کا چھوٹی موٹی ریسپی اور ساتھ میں آپ کو اپنے گفت دکھاؤں گی چلیں جی تو آگے کرتے ہیں ولوگ کا سٹارٹ تو یہ گائز میری فرنڈز کے ساتھ پارٹی تھی چائے ہائی ٹی تھی کھانا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا سب کا ہائی ٹی کا پروگرام تھا جہاں پہ سائیمز کورنر آئی ہوئی تھی ساناس کچن آئی ہوئی تھی یو اور بہت بہت اچھی میری فرنڈز آئی ہوئی تھی اور وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے عزت بخشی آئے اور مجھے بہت اچھا لگا میرا مطلب میرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف کا ایک میموریبل ڈے بنا گئی کیونکہ کھانا تو ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے چائے بھی ہر کوئی پیتا ہے لیکن جو ٹائم اپنے دوستے اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ گزارتے ہیں وہ آپ کی لائف کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے اور یہ جو یادیں ہوتی ہیں لائ پینڈنگ تھی پھر اس کے بعد زارہ کی زارہ نے آنا تھا سائمان کو بلانا تھا اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی جس کی وجہ سے لیٹ ہوتا گیا پھر ہماری یوکے والی فرنڈ ان کے وجہ سے ہم نے لیٹ کیا کہ وہ بھی آ لیں تو پھر ہم کٹھی کریں تو یہاں پہ جی میں آپ کو اپنے گفٹ سکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو گفٹ ہیمپر ہے یہ جو میری فرنڈز آرہ ہیں اور ان کی سسٹرز وہ لے کے آئیں تھے میرے گی چلیں میری فرنڈ پر ہیں اب سب چلیں گے میں چائے ایک کا کپ لوں گی آرام سپون سے بیٹھ کے میں دیکھتی ہوں کیا کیا ہے سب کچھ مکس ہوا پڑا ہے بعد میں میں سکی ہے یہ دیکھیں جی زارہ اور اس کی سسٹر آئی ہیں یوکے سے وہ میرے لیے گفٹ لے کے آئی ہیں کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے دیکھتے ہیں ایسے آج ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ نا زارہ کی سسٹر آئی ہیں یوکے سے ابھی ایک آت دن پہلے ہی وہ آئی ہیں اور ساتھ ہی میری ساری فرنڈز آئی ہیں گیٹو گیتر تھا ہماری کافی پارٹی پینڈنگ تھی ہماری پینڈ پارٹی پینڈنگ تھی بس اور ویسے بھی بہاننا ہوتا ہے ملنے کا باقی چھوڑیں ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں چلیں جی اس کو کھولتے ہیں چھوڑیں گیٹو 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 گیا میرے کامی کہ یہاں سے کھولتے ہی نہیں ہوتی ہیں یہ کھولا ہے چاہاں کھولا ہے یہ کھولی ہے یہ دیکھیں گیٹو گیٹو گیا یہ چوکلیٹس یہ دیکھیں گیٹو گیا چوکلیٹس بچوں کے حищ referenced یہ ساری کی ساری نا دیکھوش کے بچوں کے یہ وہ سپیشل لیٹ ایسے آئی مجN aginaire جارہ نے تو ہے یہ تباکہ نے وہ شفیردم نہیں کر رکھنا انگل ہے ننے دیکھوش يکیئے نہ کر کے ذریعے بچوں کو دیکھتے do Var یہ وہ دیکھوشی یہ دیکھیں جی گائز یہ وہ ڈریسز میرے لیے لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کراس ٹچ کا یہ بہت ہی پیارا سوٹ ہے تو وہ میرے لیے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ تکلوف کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تو اور یہ وانیا برینٹ کا کوئی مجھے لگ رہی ہے شرٹ یہ دیکھیں یہ کیا خوبصورت پرنٹ ہے یہ شرٹ تھینکیو سانی کہتے ہیں تو میں اس کو بار بار سنیا کہہ دیتی ہوں اس کو سانی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یوکے سے آئی ہے وہ اور یہ اتنا سارے گفٹس لے کے آئی ہیں میرے لیے تھینکیو جی تھینکیو تھینکیو سو ماس کتنی پیاری بنی ہوئی ہے اور یہ بھی سٹیچوں کے بہت اچھا بنے گا یہ پتہ نہیں اب سٹک کون سا ہے سردیوں کا ہے یہ گرمیوں کا ہے باہری یہ بہت پیارا پرنٹ ہے اور یہ بھی بہت پیار ہے اگین ہی گی چلیں اب ان کو ہٹا دیں اور واقعی چیزیں یہ دیکھیں ایک میری دوست میں اور کے لیے کے آئی ہے ہی ایک 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 بارش میں کھاؤں گی تو میں موٹی ہو جاؤں گی میں کیا سرو ہوں بتال ہوگی جیس اتنا کی کون لگتا ہے اسے جاتے ہوو ایک ایک مجھے آپ کو واپس دے دینا چاہیے دیکھیں اس کو اس کو اس کو یہ دیکھیں اور یہ ہماری بہت پیاری فرنڈ لیکن یہ بس چیزوں والا تکلیف ان لوگا نے کیا بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت پیارا اس کو کھول کے دکھاؤں اس کو بھی کھول کے دکھاؤں ماشاءالا یہ دیکھیں یہ تو سردیوں کا ہے بہت پیارا کلر ہے اس کا اور یہ ساتھ شال ہے اگین تھینکیو جی اس کو بھی پیٹ کر لیکن ادھر دیکھتے ہیں یہاں پہ جی یہ ہے جی گفت کس کا یہ جناب فائمہز کورنر لے کے آئی ہیں یہ دیکھیں کچن ہے نا ہمارے تو وہ ہمیں کچن سے گلیٹڈ گیفٹ کرتے ہیں یہ سائمہز کورنر لے کے آئی ہیں اور یہاں پہ ہماری ایک اور پرنٹ کیا رہی ہیں کہ وہ کچھ لے کے آئی ہیں اس کو بھی کھول کے دکھتے ہیں یہاں پہ اس کی بھی کھولتے ہیں اس سے اندر سے کیا نکلتا ہے میری پرنٹ کو پتہ لگنے لگ گیا کہ ہمیں برطنوں کی ضرورت رہتی ہے یہ دیکھیں یہ مانشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ ہیں آئیس کریم کپس آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ لے کے آئیں یہ میری بہت اچھی بہت پیاری پرنٹ یہ دیکھیں ہنگیو جی ہنگیو ہنگیو سو مچ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہ ساری چیزیں شیئر کروں گی اس لئے میں آپ کے ساتھ چھوٹی سو چھوٹی چیز بھی شیئر کر رہی ہوں یہاں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے کیکس ہیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یہ ڈرائے کیک ہے یہ بھی بہت مزیگ تھا اس میں سے ایک کیک تو میں اپنی امی کی طرف بھیئی دوں گی اور یہیں گھر میں باقی میرا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان سب کو بھیج دوں گی باہر میرے ملازم وغیرہ ان کو بھیجوں گی کیونکہ میں نے اتنے سارے کیکس رکھ کے کیا کرنا ہے یہ بسکٹ جو ہیں یہ جی لائیں ہیں سناس کیچن اور اس کے لئے میں دکھاتی ہوں اور کیا کیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فل ٹیبل پہ اپنا آپ ایک فل لک دیکھ لیں یہ پلیٹس جو سائماز کورنر لائیں ہیں بسکٹ کیکس بوتلیں اور بہت کچھ تو تینکیو میری فرینڈز کہ آپ لوگوں نے اتنا تکلف کیا آپ لوگ آئے آپ لوگ کا آنا ہی بہت تھا لیکن آپ لوگ اتنا تکلف کر کے اتنی ساری چیزیں لائیں تینکس اگین گائز اوکے جی تو میری پیاری پیاری بہنوں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزیدار چکن ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی جو کہ بہت مزید کی بنتی ہے اور میں شادی سے پہلے بھی بناتی تھی شیئر کروں گی یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لیا ہے دو چمچ آئل کے اور ساتھ ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے اوکی جی گائز ویدر ہو رہا چینج تو میرا گلہ تھوڑا سا ڈسٹراب ہے آواز میری بھاری ہو دیئے تو چلے جی جب ادرک لسن کی تھوڑی سی اچھی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس کی سٹیج پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن چکن آپ کیوبز کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں لمبائی میں بھی اور کم زیادہ بھی آپ اپنے حساب سے کریں گے میں نے ایک پاؤ سے کچھ زیادہ چکن لیا ہے کیونکہ میں چکن زیادہ ایڈ کرتی ہوں چلے جب اس کو اچھی طرح سے ہم اس کے اندر فرائے کریں گے اسی ادرک لسن کے اندر اور جب یہ کلر چینج کر جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنے باقی کی مثالیں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جی ریسپی اس لیے میں تفصیل سے بتا رہی ہوں جن کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے وہ پھر ایک ہی چیز کو نوٹ کرتے تو چکن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ آلموسٹ گل جائے اور بڑی اچھی سے اس کی خوشبو بھی آنے لگ جائے کلر بلکل چینج نہیں ہونا مطلب براؤن نہیں کرنا لیکن اچھے سے فرائے کرنا ہے اب یہاں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے باقی کے مثالیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر ہلکا سا پانے ڈالا تاکہ یہ چپکے نہیں اور لگے نہیں اور اب اس کے اندر میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لے کے اس کو میں بلکل گرائنڈ کر لوں گی یا اس کیا وہ پیوری جو کہتے ہیں وہ بنا کے بلکل باری کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو جیسے ہی لگے آپ ویسے ایڈ کیجئے گا اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے پیاز میں نے تھوڑے سے لیے لبائی کی شکل میں کٹ کی ہوئے اور ساتھ ہی میں نے کچھ ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں بھی اب اس تیج پہ ہم اپنے ساوشز ایڈ کریں گے ساوش سے چینیز ہم کھانا بناتے ہیں اس میں تین ہی ایڈ ہوتے ہیں سویا ساوش ویننگر اور چلی ساوش یہاں دیکھیں کہ میں نے دو چمچ دو سے دھائی چمچ میں نے اس کے اندر سویا ساوش کے ایڈ کی اسی طرح دو چمچ میں نے اس کے اندر پینی کر کے ایڈ کی اور ایک گیر چمچ میں نے اس کے اندر چلی ساوش کے ایڈ کی چلی ساوش میں کم یوز کرتی ہوں اس سے پہ پیسٹ بلکوی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا سے اس کو اور پکاؤں گی پانی وغیرہ جس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اور یہ ساوشیزیں اچھی طرح اس کے اندر نکس ہو جائیں اور ساتھے جی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چکن کیس اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر میکرونی کے اندر کوئی کمی بیشی ہونا تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب بلکل آپ یہ سمجھیں کہ ریسٹوڈنٹ سٹائل پیسٹ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک چکن کیوب اس کے اندر مست ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو وہ پوری ہو جائے ساتھ جی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر ہم ریڈ میرچیں نہیں استعمال کریں گے ہم اس کے اندر آدھی سے بھی تھوڑی چمچ کٹیوی لال میرچوں کا یوز کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر آدھی چمچ کالی میرچوں کا استعمال کریں گے تو آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا ٹیسٹ کالی میرچوں کا اور وہ اگر آپ کو تیز کم آپ نے کرنا ہو تو آپ اپنے حساب سے چک کے بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر گاجر جوکہ میں نے جس طرح ہم اوملٹ میں ایڈ کرتے ہیں اس شیپ میں کٹ کر لیتی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی اور لمبائی میں کٹ کی بندگو بھی بس یہی ویجیٹیبلز میں نے یوز کی یہ ساری کی ساری ہی سٹیپ بس سٹیپ میں نے اس کے اندر ایڈ کی سب سے ایڈ پہ میں نے اس کے اندر بندگو بھی ایڈ کی تاکہ وہ اچھی طرح سے پکے نہیں کیونکہ جتنا یہ مثالہ کچھا ہوگا جتنی ویجیٹیبلز کچھی ہوں گی تو ٹیسٹ اچھا آئے گا بہت زیادہ گل جائیں تو پھر ٹیسٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا آلموسٹ جو ہمارا سارا مسالہ ہے نا وہ ریڈی ہوا کھڑا ہے اب بس یہ دیکھیں گاجریں اور وہ ہر چیز ہو گئی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بندگو بھی یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ بڑا مسے کا ریڈی ہو گیا ہم اس مسالہ کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب ہمارے گیسٹ آنے لگیں اسی ٹائم بھی اس کے اندر میکرونی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں جی ونگز کی ریسپی میں آلریڈی ادھر دے چکی ہوں اپنے پارٹ ون میں یہ یہاں پہ یہ بھی گل کے ریڈی ہوئے کھڑیں کیونکہ اب ظاہرے ولاغ اسی ٹائم کا بنا ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب میں اس کے اندر ای� کیوں یہ بوائل کر کے میں نے اس کو پانی کے اندر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کو چھان کے میری میڈ لے آئیے اب وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اوکی جی گائز تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت اچھی ریسپی بہت ایزی کوئی کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا اینڈ پہ ہم نے اس کے اوپر ایک چمچ سویا سوس کو اور ایڈ کرنا ہے چھوٹا چمچ اسے اس کا فیور اور اچھا آ جاتا ہے آپ چاہیں تو اس اس کو ابھی دم دے لیں یا آپ اس کو ریڈی کر کے مطلب رکھ دیں اور جب مہمان آنے لگے تب اس کو دم دے لیں یا آپ اس کو فل کمپلیٹ کر کے رکھ دیں اومن میں گرم کر دیں اچھا اس کے اندر میں نے کسی کیچپ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا عمومن کچھ لوگ کیچپ پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا کیچپ ایڈ کر دیں اگر آپ کو پسند دے تو اگر نہیں تو آپ پھر ساتھ رکھ دیں جس کو پسند ہو وہ خود اس کے اوپر ایڈ کر لیں تو یہاں جی بہت ہ مزیدار ہماری میکرونی ہو چکی ریڈی اور آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرے پہلے ولوگ کی طرح ہائی ٹی کا جو پہلا پلاغ ہے پارٹ ون کی طرح یہ بلاغ بھی اچھا لگا ہوگا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی میکرونی کی فائنل شکل اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ سے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اور یہ ہے جی میرے میکرونی کی فائنل شکل تینک یو